بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہی کلاس میں ہم آئیوپک نیمنگ آف الیفیٹک ہائیڈرو کاربن ڈسکس کریں گے کاربن ایک تیٹرہ ویلنٹ ایٹم ہے اور کاربن سینٹرل ایٹم ہے تمام اورگینک مالکیوز جنہی اللہ اورگینک کمیسٹری بیسٹ آن کاربن کمپاؤنڈز تو کاربن ہمارے پاس تمام ہی اورگینک کمپاؤنڈ کا سینٹرل ایلیمنٹ ہے اور کاربن تیٹرہ ویلنٹ ایٹم ہے مزید جو بیسک انفورمیشن ہمیں الیفیٹک ہائیڈرو کاربن کا نام لکھنے کے لئے ریکوائیڈ ہے وہ ہے کاربن کی تعداد کو ریپریزنٹ کرنا کس طرح سے ہم ریپریزنٹ کریں گے کیا الفاظ اس کے لئے استعمال کریں گے وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے جیسے اگر کسی اورگینک کمپاؤنڈ میں ایک کاربن ہے تو اس کے لئے ہم میت کا ورڈ یوز کرتے ہیں فور ون کاربن اسی طرح سے اگر کاربن دو ہے تو ایت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تین کاربن کے لئے پروپ چار کے لئے بیوڈ پانچ کے لئے پینٹ سکس کے لئے ہیکس سیون کے لئے ہیپٹ آٹھ کے لئے آکٹ نو کے لئے نون اور دس کے لئے ڈیک کا ورڈ استعمال کر دیں اگر ہم ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن دیکھیں اس میں جو اوپن چین ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن ہے اسے ہم بارننگ کے لئے آس سے تین بڑی فیملیز میں کلاسیفائی کرتے ہیں اس میں نمبر وان ہے الکین نمبر ٹو الکین اور نمبر تھوی الکائن اگر سنگل بارنڈ ہے کسی بھی مولیکیول میں تو اس کا تعلق الکین فیملی سے ہے یعنی کاربن دی ویلنسی آف کاربن is فلی سیڈسفائی with سنگل کو ویلنڈ بارنڈ کاربن صرف سنگل بارنڈ بناے گا پورے مالیکیول میں تو اس کا تعلق الکین فیملی سے ہوگا کسی طرح سے اگر کسی مالیکیول میں ایک ڈبل بارنڈ آ جاتا ہے ایک بھی ڈبل بارنڈ موجود ہے کسی بھی ہائیڈرو کاربن میں تو اس کا تعلق الکین فیملی سے ہوگا اور اگر ایک ٹرپل بارنڈ اگزسٹ کر رہا ہے اس مالیکیول میں تو پھر اس کا تعلق الکین فیملی سے ہوگا ہمارے پاس پہلے دس ممبر ہے تینوں فیملی کے جیسے الکین فیملی میں اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس فسٹ ممبر ہے اس میں ایک کاربن ہے اور سنگل بارنڈ بنا رہا ہے اسی طرح سے یہ دوسرا ممبر ہے اس میں دو کاربن ہے یہ تیسرا ممبر ہے تین کاربن اور یہاں اگر آپ دیکھیں ایک دو کاربن یہاں پر ٹوٹل ملا کے چار کاربن ہے یہاں ٹوٹل فائف کاربن ہے سیون ایٹ نائن اور دس کاربن اب اس کا نام ہم کس طرح سے لکھیں گے تو جو بھی اورگینک کمپاؤنڈ کا الکین کا جو نام ہوگا وہ اس میں ہم جو کاربن کی تعداد ہے اس کو پریفیکس میں لکھیں گے اور جو بانڈنگ ہے اسے ہم سیفیکس میں لکھیں گے تو اس طرح سے ان دونوں کی کمبینیشن سے اس کا نام بنے گا میت اس میں ایک کاربن ہے پہلے میت لکھیں گے اسی طرح سے دوسرا سیکنڈ ممبر دیکھیں آپ اس میں دو کاربن ہے تو ایت اور سنگل بانڈ ہے تو اس کے بعد جو نیچر آب بانڈ ہے اس کو منشن کیا گیا سنگل بانڈ ہے تو اس کا تعلق الکین فیملی سے ہوگا اور کاربن کی تعداد کے بعد ہم وہاں پر این لکھیں گے این ای لکھیں گے دوسری فیملی کے طرف آ جاتے ہیں دوسری فیملی میں الکین فیملی میں آگر آپ دیکھیں الکین اور الکین دونوں فیملی میں پہلا ایک کاربن ممبر موجود نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دبل بانڈ اور ٹرپل بانڈ بنانے کے لیے ہمارے پاس دو کاربن کا ہونا ضروری ہے لہٰذا الکین فیملی بھی دو کاربن سے سٹارٹ ہوتی ہے نام کس طرح سے لکھیں گے اگر دو کاربن ہے ڈبل بانڈ ہے تو پروپین تین کاربن ہے اور چار کاربن ہے اور ڈبل بانڈ ہے تو بیوٹین اور اس طرح سے ہم یہ نام لکھیں تیسری فیملی میں اگر ہم بات کریں سو ٹرپل بانڈ ہے دو کاربن ہے دو کاربن کے لیے ایٹ کا ورڈ اور ٹرپل بانڈ ہے تو ی این کا ورڈ ہم یوز کریں یہ تمام مولیکیول ہمارے پاس سٹریٹ فارم میں تھے یعنی جو چین تھی وہ سٹریٹ تھی